کیا ہم ہمیشہ کرونا کے ساتھ ہی رہیں گے؟ ارے نہیں نہیں کرونا کو تو ہم سب مل کر دیں گے شکست وہ کیسے؟ ہاتھ دھو کر ماسٹ پہن کر فاصلہ رکھ کر چھیکتے اور خانستے وقت مو کو ڈھاپ کر اوفو کرونا نے ہماری زندگیوں کو کتنا متاثر کیا ہے کرونا کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں؟ یہ جانیے ہمارے پروگرام جس کا نام ہے کرونا اور ہماری زندگی ہیں ہر بد اور جمعیرات کو شام پانچ بجے صرف اور صرف پاور ایف ایم نائنٹی نائن پاور ایف ایم نائنٹی نائن اسلام آباد کے سٹوڈیو سے اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھت امان اور پروگرام کرونا اور ہماری زندگیوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح یہ پروگرام ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ہر بد کی شام پانچ بجے سے ساڑھے پانچ بجے تک اور جمعیرات کو بھی یہی پروگرام آپ سنتے ہیں پانچ سے ساڑھے پانچ بجے تک تو آج بھی ہم اس پروگرام میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج بھی ایک زبردہ سا ٹاپک جس پر ہم بات کریں گے اس سے پہلے تھوڑا سا اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کرونا اور ہماری زندگیوں میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم بات چیت کریں کیونکہ کوورٹ کے آنے کے بعد سے ہماری زندگیاں کافی متاثر ہوئی ہیں اور سپیشلی ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے ہو بھی رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب ویکسین کے بعد کافی چیزیں اب قابو میں بھی آ گئی ہیں لیکن احتیاط کا دامن ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا اس کو اپنے ساتھ باندے رکھنا ہے اور یہ باتیں ہم نے ضرور سوچنی ہے کہ جب بھی باہر نکلیں ماسک پہنیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی ضرور خیال رکھیں تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کرونا اور ہماری زندگیوں میں کرونا اور غزائیت کے حوالے سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی جسم کے لیے غزا کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر انسان کے جسم میں مناسب غزا یا مناسب غزا کو ہم نہ کھائیں تو ہمارا جسم اس طرح فال نہیں ہوتا تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں گیسٹ بھی موجود ہیں ان کا تعرف میں کرواتی چلوں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بدر زمان صاحب جو کی پروگرام پولیسی آفیسر ہے سیکیٹریٹ منسٹری آف پلاننگ دیولپمنٹ ان سپیشل انیشیئیٹیو پلاننگ کمیشن تو ویلکم سر آج آپ نے ٹائم نکالا اور آج ہمارے سٹوڈیوز میں آئے اور بدر زمان صاحب کے حوالے سے یہ بھی بتاؤ دوں کہ وہ ماہر غزائیات بھی ہیں اسی لئے آج ہم نے ان کو زحمت دی تاکہ ہم اچھے سے ان سے بات چیت کر سکے اور خاص طور پر والدین اور بچوں کو یہ بتا سکیں کہ اپنی غزائیت کا کیسے خیال رکھنا ہے تینکیو سو مچ سر تینکیو جی تینکیو سو مچ آپ کا بہت شکریہ کہ آج اس اہم حضور پر آپ نے بات کرنے کا مانکت ہے تینکیو جی تو ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس پروگرام میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے ہمارے گیسٹ جو آج موجود ہیں ان سے آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں 051-100-9999 پر تو پہلا سوال ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جب ہم غزائیت کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کھانا پینہ کھا رہے ہیں بچوں کے حوالے سے اور بڑوں کے حوالے سے بھی کہ غزائیت سے کیا مرات ہوتی ہے دیکھیں جی ہر کسی کی میری کوشش تو پہلے یہ ہوگی کہ میں بہت ہی سلیس زبان میں بات کروں بہت ہی ٹیکنیکل قسم کی لینگویج استعمال نہ کروں تاکہ ہمارے سامین کو سمجھ آئے جو بات ہم کریں غزائیت کی آپ صحیح کہہ رہی ہیں ہر کسی کی اپنی ایک تعریف ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس خوراق کو زیادہ ہم سمجھتے ہیں جس سے شاید بچہ یا بڑا کھا کے زیادہ موٹا ہو جاتا ہے خصوصا بچوں میں گاؤں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ زیادہ ہم بچوں کو گھی کے شکل میں فیٹس ہم دے رہے ہوتے ہیں بلکہ یہاں تک آپ میں نے خود دیکھا ہے دیہات میں کہ جہاں پہ جن کے ہاں دو بچے ہوتے ہیں کوئی ایک بچہ اگر ماں کی دودھ پہ ہے دوسرا بچہ جو ہے بزار سے جو دودھ کا ایک الٹرنیٹ ہوتا ہے جو کہ حقیقت میں دودھ نہیں ہوتا تو وہ بچہ چونکہ اس میں ایسی غزائی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں وہ بچہ زیادہ موٹا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ماں کی دودھ سے زیادہ بہتر بہت سہتمند بچہ ہے جی جی کہتے ہیں جی دیکھیں وہ بچہ جو بوٹل فیٹ پہ تھا یا جو بائر کا دودھ استعمال کرتا تھا تو وہ زیادہ سہتمند ہے تو اسی طرح غزہ بھی سائنسی طور پہ ہم اس غزہ کو سہتمند غزہ کہتے ہیں جس میں فروٹس بھی شامل ہوں جس میں سبزیاں بھی شامل ہوں جس میں وہ غزائیں بھی شامل ہوں جس میں جس کو ہم چربی کہتے ہیں یا فیٹس ہیں کسی حد تک ایک مقدار میں خاص مقدار میں وہ بھی شامل ہو دودھ بھی شامل ہو تو یہ جو ایک مرقب ہے غزاؤں کا اور اس میں پھر ظاہر ہے تریکہ کار ہے اور ایک کمپوزیشن ہے کہ کونسی غزہ جو ہے یا کونسا گروپ جو ہے وہ کتنی مقدار میں ہونا چاہیے لیکن ان سب کا مجموعہ روز کی بنیاد پہ جو ہمارے جسم کی لہمیات کی بھی ضرورت پوری کرے ویٹامنز کی بھی ضرورت پوری کرے نمکیات کی بھی ضرورت پوری کرے باقی جتنے جو مین کمپوننٹس ہیں اس کی ضرورت پوری کرے تو اس کو ہم صحتمن رضا کہتے ہیں ٹھیک ہے ویسے اگر ہم اپنی بات کریں اور خاص طور پر پاکستان کی بات کریں اور دہی علاقوں کی سپیشلی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی دسترخوان سچتا ہے جس پر کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو کھانا ہے جس میں بڑے بچے سارے ملکے کھا رہے ہوتے ایک ہی طرح کی خوراک بچے اور بڑے دونوں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی جو مناسب یا متوازن غزہ ہم لے رہے ہوتے ہیں یہ جو ایک روایت بھی ہے ہماری طرف اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہ تو انحصار کرتا ہے کہ اس دسترخان پہ کیا چیز بڑی ہے اس کے بارے میں ایک جنرل سٹریٹمنٹ تو نہیں دی جا سکتی ممکن ہے کہ وہ جو غزہ دسترخان پہ ہے وہ متوازن ہو اگر اس میں مثال کے طور پہ اس میں سلاد موجود ہے اس میں گوش بھی موجود ہے اگر گوش نہیں ہے تو اس کا جو نعمل بدل ہے دال بھی موجود ہے اس میں چپاتی بھی موجود ہے اس میں دودھ یا جو دودھ سے بنی ہوئی اشیاء ہیں وہ موجود ہے تو پھر تو وہ ایک بہتر غزہ ہو سکتی ہے لیکن عمومی ہمارے جو پاکستانی غزہ ہے اور میں ہماری کلیگ ہے ڈاکٹر ریزن میں اس کو کوٹ کروں گا یہاں پہ ایک پریویٹ ادارہ میں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی چپاتی کے ساتھ چپاتی کھاتے ہیں مطلب کہ سالن میں بھی آلو ہے اور آپ چپاتی کے ساتھ آلو کھاتے ہیں تو بنیادی طور پہ ان دونوں کے جو اجزاء ہیں وہ کافیات تقسیم ہیں مطلب آپ جس کو ہم کہتے ہیں کاربو ہیڈریٹس ٹھیک ہے آپ کاربو ہیڈریٹس کے ساتھ کاربو ہیڈریٹس کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں جس سے آپ کو مایکرو نیوٹرنٹس ملتے ہیں جیسا سبزیاں ہیں یا فروٹس ہیں یا وہ چیزیں جس سے آپ کو پروٹین ملتی ہے جس طرح دالے ہیں دودھ ہے گوشت ہے تو وہ چیزیں آپ مس کر رہے ہیں تو کھانا کھاتے وقت میرے خیال میں یا جب ہم دسرخان سچاتے ہیں تو تین چار موٹی موٹی چیزوں کا ہمیں خیال لکھنا ضروری ہے اس میں یہ کہ ایک فریش سلاد موجود ہو جو بھی لوکل سلاد آپ کے پاس آویلیبل ہیں دوسرا یہ کہ اگر اس میں دال یا گوشت کوئی بھی چیز ان میں سے آپ موجود ہو چپاتی بہتر یہ ہے کہ آپ چپاتی استعمال کریں یا اگر چاول بھی ہیں تو ٹھیک ہے چاول بھی ہیں کچھ دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اگر کسی شکل میں موجود ہیں بلکل وہ بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے تو یہ جو اگر ممکن ہے تو فروٹ بہت ضروری بھی ہے اور اچھی بات بھی ہے اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے کیونکہ آپ جو مین جو مایکرو نیوٹرنٹس ہیں ویٹامنز ہیں وہ آپ کے فروٹ سے آپ کو آتے ہیں تو اس کی بھی کچھ مقدار شامل کی جائے تو اس کو ہم ایک متوازن گزار کہتے ہیں اور پھر کھانے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کھانا کھاتے والے متوازن طریقے سے کھائے بجائے اس کے جو چیز اس کو پسند ہے اسی کیو پر کرتے ہیں اکثر لوگ کہ یہی چیز کھانی ہے دوسری کوئی چیز نہیں کھانی یہ اکثر یہ میں آپ سے اگلا سوال ہی میرا تھا کہ اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو خورا کھا رہے ہیں تو جو ہمارا فیوریٹ کھانا ہوتا ہے یہ ہمیں بہت پسند ہوتا ہے ہمارا زور زیادہ اسی کی طرف ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہی کھاتے رہیں اور بچوں کی سپیشلی میں بات کرنا چاہوں گی ہم خود بچوں والے ہیں تو ہمیں انداز ہے بچے ایک چیز کھاتے تو اسی کی پیچھے ہی پر جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہی کھانا ہے اور کوئی چیز ٹرائی نہیں کرتے تو خاص طور پر وہ ماہیں جو اپنے بچوں کو سکول بھی بیچتی ہیں اور سکول میں لنچ کا جو احتمام کرنا پڑتا یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے خواتین کے لیے کہ آج کیا دیا جائے کل کیا دیا جائے پرسوں کیا دیا جائے تو ان ماہوں کو جو خواتین یا ان جو کیا کہیں گے والد صاحب بھی جو بچوں کا لنچ بناتے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح کی غزہ کا خیال رکھیں بچوں کی صحت کو دیکھتے ہوئے دیکھیں جی آج کل ایک جو بہت ہی عام خوراک ہے اگر میں شہری سکول کے بچوں کی بات کروں تو وہ ہم پروسسٹ فوڈز دے رہے ہوتے ہیں جس طرح جو فروزن فوڈز ہوتے ہیں مارکٹ سے ہم لیتے ہیں نگٹ سے ہیں یا اس طرح کی جو باقی ایسی تیار خوراک ہوتے ہیں تیار خوراک ہیں اس کی مختلف وجہات ہیں ایک تو یہ کہ ظاہر ہے یہ جتنے پروسس فوڈز ہیں اس کا ٹیسٹ ایسے ڈیولپ کرتا ہے بچوں کے اندر کہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں اور دوسرا کنوینیٹس بھی ہے ظاہر ہے شہروں میں خصوصاً وہ ماں ہیں جو کام پہ جاتی ہیں ورکنگ ہے ان کے لیے ٹائم بھی ایک بہت پڑا چلنج ہے تو وہ ذرا کنوینیٹس پہ بھی جاتی ہیں اور اگر دہی سکولوں کی میں بات کروں تو وہاں پہ تو کم کانسپٹ ہوتا ہے وہاں پہ لنچ عموماً بچے نہیں لے کے جاتے اور وہاں پہ ایک جو ہیلتھ ہیزرٹ ہے جس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ سکولوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ جنگ فورڈ ہیں مل رہے ہوتے ہیں تو بچے عموماً دس بیس تیس پچاس روپے جتنے بھی ان کے پیرنٹس افورٹ کر سکتے ہیں ان کو دیتے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے بجائے اس کے کہ وہ گھر سے لنچ لے کے جائیں وہ وہاں پہ وہ جو جنگ فورڈ ہیں وہ لیتے ہیں تو یہ تو میں سٹرکٹلی کہوں گا کہ برائے مہربانی جتنے پیرنٹس اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور بلکہ وہ اس میسیج کو آگے بھی پہنچائیں کہ کوشش کریں کہ اپنے بچے کو گھر سے اور کچھ بھی نہیں تو ایک پراتھا بنا کے دیں اس کے ساتھ انڈا دے دیں یا کوئی بھی گھر کا بنا ہوا فرش کھانا ہے وہ دے دیں لیکن وہ جو جنگ فورڈز ہیں اس کے بہت ہیلتھ ہیزرٹس ہیں وہ اس سے بچیں اور جو ہم نے شہری بچوں کی بات کی تو ان ماہوں سے بھی بہنوں سے میری دی ریکویسٹ یہ ہی ہوگی کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے گھر کی بنی ہوئی چیزیں ہیں اور کچھ بھی نہیں تو پراتھا بنا کے دے دیں پراتھا بھی اگر ممکن ہو تو چکی کا جو آٹا ہے اس کو یوز کیا جائے which is very healthy fine آٹا جو ہے وہ اتنا ہیلتی نہیں ہے اور اس کے ساتھ انڈا بھی دے سکتی ہیں آپ اور کوئی سطح کا سالند بنا ہوا ہے یا خود چکن یا کوئی بھی چیز جو آپ نے خود فرش بنائی ہو وہ دیں بجائے اس کے کہ آپ پروسس فورڈز دیں اس میں ایک تو یہ کہ جیسے فروٹس بھی دے سکتے ساتھ میں بچوں کو فروٹس دیفینیٹلی فروٹس تو ایڈ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں ہر جگہ افورڈی بیلیٹی کا بھی ایشو نہیں ہوتا اچھے باؤٹ اویرنیس اور پھر بچوں کی چوائسز تو فروٹ اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں ضرور بچوں کو ساتھ فروٹ دیں اور ویرائیٹی دیں مطلب روز ایک چیز نہ دیں ڈیفرنٹ چیزیں دیں تاکہ بچوں کا ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہو بلکل بات ٹیسٹ جب ڈیولپ ہوتے تو بچوں خود بھی مانگنے لگ جاتے ہیں اور اسی حوالے سے تھوڑا سا ہم یہ بھی جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جو خوراں کھا رہے ہوتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں شاید اس سے ہماری ساری ضروریات پوری ہو رہی ہے جو سالن روٹی یا اس کو چاول سمجھے جس طرح کے بھی فارم میں آپ کھا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری غزائی ضروریات پوری ہو گئی ہیں تو اس میں ہمیں مزید وائٹیمنز یا ہمارے جسم کو مزید دنیات کی ضرورت ہوتی وہ پوری ہو رہی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا کافی ہوتا ہے کہ صرف کھانا کھا لیا اس سے ہماری ساری ضروریات پوری ہو گئی ہیں ہماری ایک جسم کے لیے دیکھیں دوبارہ اگین یہ ویری کرتا ہے بندے سے ایک بندے سے دوسرے بندے تک اور ہر ایج گروپ کے لیے بھی ہر ایج گروپ کے لیے بھی ڈیفرنٹ ہے ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو اضافی وائٹیمنز اور منرلز کی ضرورت نہ ہو لیکن اگر میں عمومی پاکستان کی بات کروں ہماری اکسریتی آبادی جو ہے وہ کسی نہ کسی وائٹیمن یا کسی نہ کسی منرل کی کمی کا شکار ہے اگر میں وائٹیمن ڈی کی بات کروں تو تقریباً ہر دوسرا جو بندہ ہے وہ وائٹیمن ڈی کی کمی کا شکار ہے اسی طرح اگر میں آئرن کی بات کروں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے وہ بھی تقریباً ہر دوسرا بندہ خواتین سپیشلی خواتین جو ہے اس میں آرن ڈیفیشنسی انیمیا بہت زیادہ ہے اور پھر ظاہر ہے ایج بھی میٹر کرتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک خاص عمر کے بعد پھر آپ کو اضافی سپلیمنٹس بھی لینے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھ جاتی ہو دوسرا اس ایج میں پھر آپ کا کھانا پینہ بھی ظاہر ہے اس طرح سے نہیں اس طرح نہیں اور خواب اس کو پورا کرنے کے لئے آپ کو سپلیمنٹس لینے پڑتے ہیں تو اس سوالے سے تھوڑا گائیڈ کر سکیں کس ایج گروپ سے لوگ سپلیمنٹس لینے شروع کر لیں کوئی ایج گروپ ہے سپیسفک کس عمر کے بعد ہمیں اس طرح جانا چاہیے عمومن دیکھیں جو ایلڈرلی ہوتے ہیں اگر آپ پچاس سال سے اوپر کے عمر کے جو لوگ ہیں ان میں پھر اس کی آہستہ آہستہ ضرورت باہر سے سپلیمنٹس لینے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے اس کی دو ریزنز ہوتی ہیں ایک تو ان کے اپنے جو ریزرورز ہوتے ہیں وہ ڈبلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ پھر اس طرح سے ان کی کھانا پینا نہیں رہتا جس طرح پہلے ان کا کھانا پینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایڈیشنل سپلیمنٹس لیں ٹھیک ہے ایک کال بھی ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پہ ہم چیک کرتے ہیں کون ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون کہاں سے بات کر رہی ہے میں آئیشہ بات کر رہی ہے اسلام علیکم جی آئیشہ آپ کا کوئی سوال ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ان سے ماہر غزائیت ہمارے ساتھ موجود ہیں بدر زمان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گی جی بیلکل آپ کا پروگرام تمہیں سب سے پہلے ہر ویکنڈ سے سنتی ہوں ہر بس کو بہت اچھا جا رہا ہے کرونا اور ہماری زندگیوں کے حوالے سے اور آج کا جو ٹاپک آپ لوگوں نے چنا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ماہر غزائیت اس وقت موجود ہیں آپ کا کوئی سوال کوئی پوچھنا چاہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے تو آپ ضرور پوچھ سکتی ہیں جی بلکل میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہمارے ہاں خوراک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دودھ کو دیکھ لیں جسے ایک مکمل غزا کہا جاتا ہے اس میں وہ ہمیں ملاوٹ والا ملتا ہے دہی کو دیکھ لیں وہ ہمیں ملاوٹ والی ملے کی پھر سبزیوں اور پھلوں کی بات کریں تو وہ فورمی آ رہی ہیں تو ان کے اندر نیوٹریشن نہیں ہیں تو بندہ اس سیچویشن میں آخر جائے تو جائے کہا جی بہت شکریہ آئیشہ آپ کا آپ کے سوال کا جواب ہم ابھی لیتے ہیں تینکیو سو مچ تو آئیشہ کا آپ نے سوال سنا تو کیا کہنا چاہیں گے آپ جی بلکل آئیشہ آپ کا بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے اور میرے خیال میں یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے شاید ذہن میں ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے ملاوت شدہ شاہ ہم کھا رہے ہوں جی بلکل تو حکومت تو کئی لیولز پہ کئی سطحوں پہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ صوبائی سطح پہ اب نیشنل ہماری پروینشل فوڈ آتھارٹیز بنی ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ باقیدہ چھاپے مارتے ہیں اور ان کا پورا ایک نظام ہے جہاں پہ یہ فوڈ سامپلز لے جا کے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی الٹریشن ہے کہ نہیں خصوصاً دودھ وغیرہ اور اس قسم کے جو مسالجات ہیں یا دوسرے جو خوراک کے آئیٹمز ہیں یہ جو آج کل ایک اور جو ہیزرٹ ہے جو مختلف قسم کے جو مشروبات ملتی ہیں جو لوکلی پروڈیوس ہوتی ہیں اور ان کا کوئی ظاہر ہے سٹینڈرڈ کوئی کریٹیرہ نہیں ہے کہ اس میں کتنے ایڈیٹیوز انہوں نے ڈالے ہیں شوگر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیزرڈس چیزیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں تو حکومت کر رہی ہے اور دوسرا پالیسی لیول پہ بھی اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے کہ کیسے اس کو بہتر طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے لیکن یہ ایک چیلنج تو ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ایک انڈیویجول ایک فرد کی ایک انفرادی طور پہ بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہیں جس طرح جنگ فورز ہیں یا باقی اسی طرح کی جو دودھ کی آپ نے مثال دی کافی حد تک ہم اس کو کمز کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں سے آپ دودھ لیتی ہیں اس دودھ کا سامپل جا کے گورنمنٹ کی فیصلیز موجود ہیں وہاں پہ جا کے اس کو ٹیسٹ کروا دیں تو کچھ انڈیویجولی بھی ہم کچھ میجرز لے سکتے ہیں اور گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کام کریے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چلنج ہے ہم سب کے لئے جی آئیشہ کی طرح اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-100-9999 پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے کالرز بھی ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں آج کے ٹوپک کے حوالے سے ہم بات کریں کرونا اور ہماری زندگی میں کرونا کے ساتھ جو غزائیت کا سلسلہ ہے اس کی پر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو میرا آپ سے اگلا سوال تھا آپ اپنی بات میں پہلی بتا رہے تھے جب ہم نے بات کی کہ خون کی کمی کے حوالے سے تو ذکر آئے خواتین کا پاکستان میں کہ خواتین بہت سارے خواتین ہیں جن کو خون کی کمی کا سامنا ہے اور وہ خواتین جو اس وقت ہمیں سن رہی ہیں اگر ان کو ایسا کوئی پرابلم ہے تو ان کے لئے آپ کیا کہیں گے وہ خاص طور پر یہ سمجھتی کہ جو خوراں کھا رہی ہیں جو چیزیں کھا رہی ہیں شاید اس سے ان کا خون بن رہا ہوگا اور پرگننٹ خواتین کے حوالے سے جو حاملہ بھی ہو جاتی ہیں ان کو بڑا ایشوی یہ رہتا ہے تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کو کیا مشورہ دیں گے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ خواتین میں ویسے بھی خون کی کمی ہوتی ہے مردوں کے لسبت اور آپ سب چانتے ہیں کہ ایک نیچرل فیزیولوجیکل ایک تبدیلی ہوتی ہے جو خواتین میں رونما ہوتی ہے جو ایک ذریعہ بنتی ہے آپ کے جسم میں خون کے کمی کی اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ نے نوٹ کیا ہو ہماری سوسائٹیز میں شاید یہ بات اب ہر جگہ تو نہیں لیکن عموماً خاتون جو ہے وہ کمپرومائز کرتی ہے کانے کے لئے کے معاملے میں یا پھر اگر بچی ہے تو اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے مرد ہے یا بچہ ہے لڑکا ہے تو اس کو زیادہ پریفرک کیا جاتا ہے خوراک ایسے سے اچھی غزہ اس کو دی جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے خواتین میں خون کی کمی کی دوسرا ایک بہت امپورٹن پوائنٹ جو آپ نے منشن کیا کہ اگر خاتون امید سے تو دیکھیں اگر میں سادے الفاظ میں کہوں تو اس اس ٹائم پہ خاتون اکیلی نہیں ہوتی اس کے اندر ایک اور روح ہوتی ہے اور وہ روح ابھی بند رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک امارت تعمیر کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اگر اس امارت کو آپ پرابر پانی نہیں دیتے اس کا پرابر اگر سمنٹنگ نہیں ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس امارت کی عمر کم ہوتی ہے اسی طرح ظاہر ہے وہ ایک روح جب پر رہی ہوتی ہے تو اس کے اپنی گروت کے لیے بھی ایڈیشنل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو اس وقت خاتون جو چیز لے رہی ہے جو خوراک لے رہی ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں لے رہی بلکہ اس بچے کے لیے بھی لے رہی ہے جو پر لہا ہوتا ہے اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا جیسے میں نے مثال دی کہ جب بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے ماں کی پیٹ میں تو اس وقت اس کو کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جو اس کی جسمانی اور خصوصاً دماغی جو نشو نمائے یا نشو نمائے اس کے لیے تو اگر اس ٹائم پہ ماں سے کتاہی ہوئی یا کسی بھی وجہ سے وہ مناسب غزہ نہیں لے سکی تو وہ جو کمی ہے وہ شاید بعد میں بچے میں پوری نہیں ہو پاتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی سیچویشن میں جب ماں امید سے ہے تو اس کے لیے کچھ چیزوں کا بڑا خصوصی خیال لکھنا چاہیے خصوصاً غزہ کے حوالے سے کہ اس کو ایک تو یہ کہ اضافی غزہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو اچھی غزہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اچھی غزہ سے مراد اس کے کھانے پینے میں وہ سارے اجزاء شامل ہوں جس طرح میں نے دودھ کی مثال دی فروٹس کی مثال دی اس میں میں نے گوش کی مثال دی یا پھر باقی جس طرح جو ہماری عام چھپاتی ہے چاول ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ جو ویرائیٹی ہے خورا کی وہ ہونی بہت ضروری ہے اور مناسب مقدار میں ہونی بہت ضروری ہے نہ کہ صرف ماں کے صحت کے لیے بلکہ اس ہونے والے بچے کے ساتھ اور ہماری یہاں پہ تو عام طور پہ یہی سمجھ جاتا ہے کہ ایک خاتون اگر ماں بن رہی ہے تو کوئی بڑا کمال نہیں ہو کر رہی ہے یہ تو ایک فطری عمل ہے ہر خاتون نے اس سے گزرنا ہے خاص طور پر بڑے بزرگ اکثر یہ باتیں آپ کو سننے ان جگہوں پہ جہاں پہ یہ ویرنس نہیں ہوتی خواتین کے حوالے سے تو وہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے ان کے خوراک اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا وہی جو روٹین میں کھا رہی ہوتی ہیں خواتین وہی کھا رہی ہوتی ہیں اور کچھ ایکسٹرا ان کے اوپر کام نہیں ہوتا دیکھیں جی اگر میں سادے الفاظ میں سمجھاؤں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک فطری عمل ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے عام عمل سمجھتے ہاں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت خاتون اکیلی نہیں نہیں ہو وہ نہ صرف خود کھا رہی ہے بلکہ ایک بچہ جو ہے وہ بھی سات پل رہا ہے سات پل رہا ہے تو اس کی بھی کچھ ایڈیشنل ریکوائرمنٹس ہیں اور پھر اس سٹیج میں جیسے میں نے مثال دی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں جو کہ بعد میں زندگی میں وہ فکس نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہمیں ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مخصوص ٹائم پیریٹ کے اندر ہم خواتین کا ہر حوالے سے ہم بہت خیال رکھیں کھانے پینے کے حوالے سے نفسیاتی طور پر ہم ان کو سہت مند رکھیں جتنی سپورٹ دے سکتے ہیں ہمیں دینی شاہیے اور جتنی خاتون ہیلڈی اور سہت مند ہوگی اتنا بچہ بھی سہت مند ہوگا بلکل ایسے ہی ہے پوری دنیا میں بلکہ پاکستان میں دیکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ایک خاص جو سٹینڈرڈ ان کا وزن ہونا چاہیے نہیں ہوتا اور یہ صرف جسمانی وزن نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے دماغی طور پر بھی پورا نہیں ہے بلکل جو کہ بعد میں جا کے زندگی میں وہ جو کمی ہے وہ ریکاور کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے پلکل کرونا ابھی بھی ہے پوری دنیا میں ہے اور اس سے ہم نمٹ بھی رہے ہیں بہتر طریقے سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ خواتین یا وہ والدین بلکہ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کیونکہ آپ نے سنا بھی ہوگا جب کووٹ کے دوران اتنے مطلب اس طرح کے خبری بھی آتا خوراک کے حوالے سے اپنی غزائیت کے حوالے سے کس طرح بہتر طریقے سے اس کو رکھیں تاکہ آپ کرونا سے بچ سکیں یا اگر ہوا بھی ہے تو اس سے اچھے طریقے سے نہیں مٹ سکیں تو اس میں کیا مشورہ دیں گے دیکھیں اس میں یہ بہت اگین ایمپورٹنٹ سوال ہے اس کے دو پہلو ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک تو جو چیز ہم نے دیکھی اور گلوبلی بھی دیکھی گئی دنیا میں کرونا میں چونکہ لوگ گھروں کے اندر رسٹریکٹ ہو گئے اور جن لوگ کے پاس وسائل تھے وہ اچھا خاصا کھا پی سکتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے خواتین بچے اور بڑے سب میں وہ جو ایک سٹینڈرڈ وزن ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو گیا انہوں نے ویٹ گین کر لیا اوبیسٹی اور ویٹ پڑ گیا اور اس سے پھر جو جڑے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی زیادہ پڑ گئے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ چونکہ ایک تو باہر نکلنے سے لوگ ڈرتے تھے دوسرے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا روز مرہ کمائی کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے تو وہ اپنی کمائی نہیں کر سکے تو ان لوگوں نے کمپرومائز کیا کھانے پینے کے اوپر انہوں نے کھانا کم کیا یا انہوں نے کھانا وہ نہیں کھا سکے تو اس کے بھی بہت ہی برے اثرات ان کے اوپر پڑے ہیں ایک اور چیز میں آلائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ لوگوں کی ویسے بھی ہمارے ہاں آپ دیکھیں نا شاید اس وقت ہم چوتھے یا پانچویں نمبر پر ہیں ڈیابیٹیز کے اندر جن لوگوں کو شوگر ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ ایکسرسائز کی باہر نکلنے کی واک کرنے کی ضرورت ہوتی تو جب لوگ رسٹرکٹ ہو گئے وہ باہر نہیں نکلے تو اس قسم کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بڑھیں پھر ظاہر ہے دن کو آپ کو دھوپ لگنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے خصوصا ہماری جو ویٹیمنڈی کی ضرورت پوری ہوتی ہے بننے کے لیے دھوپ کا لگنا بہت ضروری ہے تو لوگ باہر نہیں نکلے تو اس کا بھی ظاہر ایک ایمپیکٹ آیا تو یہ مختلف حوالوں سے ہمیں اس نے متاثر کیا تو اس میں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ایک تو کوشش کریں اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے جو ایسوپیز ہیں گورنمنٹ کے اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا بہت نکلنا چاہیے باگ کرنی چاہیے کھانے پینے کے معاملے بھی بھی ہم تھوڑا اپنا ہاتھ جو ہے وہ ہولا رکھے وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کو ظاہرے چیلنج ہے افورڈیبلیٹی کا تو وہ بھی کوشش کریں کہ جو بھی اویلیبل وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے خوراک کو کیسے بہتر کرسے بس آخری جاتے جاتے آپ سے میں ایک میسیج بھی لینا چاہوں گی جو گو کہ آپ نے بہت سارے مفید مشورے ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو دے بھی دیا ہے لیکن سٹل غزائیت کے حوالے سے ایک میسیج جو کوورڈ سے ریلیٹیز خاص طور پر کوورڈ گائیڈ لائنز کے حوالے سے کوئی پیغام اس وقت جو سن رہے ان کو دینا چاہے میرے خیال میں جو آخری آپ کا سوال تھا اور اس میں جو میں نے جواب دیا یہ بہت ریلیونٹ ہے کوورڈ میں کہ اگر آپ گھر کے اندر آپ کی زندگی محدود ہے تو کھانے پینے کے محاملے میں آپ تھوڑا احتیاط پڑتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کھانا پینا کھا کے باہر نہیں نکل سکتے تو آپ کا کھانا خرش نہیں ہو رہا اور جب کھانا خرش نہیں ہو رہا تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ کا وزن بڑھتا ہے اور وزن بڑھتا ہے تو اس سے جڑے کافی مسئلے بہت ساری بیماریاں پھر جنب لیتی ہیں اور وہ لوگ جن کو بیچارے فورڈی بیلٹی کا ایسو ہے جن کی جاوب چلی گئی ہیں جو متاثر ہوئے ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ جو بھی ہمارے ساتھ موجود تھے بدر زمان صاحب جو کی پروگرام پولیسی آفیسر ہے سیکیٹریٹ منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ این سپیشل انیشیٹیف پلاننگ کمیشن میں آج آپ تشریف لائیں اور اتنی مفید باتیں کی ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو اس سے ضرور یہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اجادے جاتے اتنا کہیں گے کی اپنا صحت جو آپ کی صحت ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا ضرور خیال رکھیں اور کرونا کے حوالے سے جتنے پی ایس او پیز ان کو ضرور فولو کریں ہوفیلی کسی نئے گیسٹ کے ساتھ اسی پروگرام کرونا اور ہماری زندگیوں میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے پاکستان زندہ کیا ہم ہمیشہ کرونا کے ساتھ ہی رہیں گے ارے نہیں نہیں کرونا کو تو ہم سب مل کر دیں گے شکست وہ کیسے ہاتھ دھو کر ماسٹ پہن کر فاصلہ رکھ کر چھینکتے اور خانستے وقت مو کو ڈھاپ کر اوفو کرونا نے ہماری زندگیوں کو کتنا متاثر کیا ہے کرونا کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں یہ جانیے ہمارے پروگرام جس کا نام ہے کرونا اور ہماری زندگی ہیں ہر بودھ اور جمعرات شام پانچ بجے شرف اور شرف پاور افم 99